اگر کچھ نظریاتی فرط بھی ہے تفاوت بھی ہے تو بھی جمن میں اختلاط رنگ و بھو سے بات بنتی ہے کیا ہو ہم سب کا مل بیٹھنے سے ایک پروہار میں وہ وجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے خاص کر جن لوگوں نے اس بلک کے آئین کو بنایا انہوں نے یہاں نقشہ ہمیں دیا تھا ہم سب کو اس نقشے پر چلنے کی ضرورت ہے اس کو ایڈاپٹر کے چلنے کی ضرورت ہے اگر آج ہم اس میں نقص نکالنے کی کوشش کریں گے تو بلک بلک میں نقص پیدا ہوگی یہاں ملک میں نقص پیدا ہوگی اور یہاں اپنا تبری ہوگی یہ سراطت درس کا حضرت ہوگی ہے یہ دو فیصد ہیں ادلیت میں لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر اسی طرح سے چلے گا جیسے سرنڈالی میں سرنڈالی سے پہلے اس آزانی کو حاصل کرنے کیلئے کندر سے کندر سے کندر ملا کر چلے گی یہی دیش کیلئے بہتر ہوگا اور یہ آپ تعلیم کو پشایدہ کریں کبھی بھی سراطت درس کا اسلام سے تکڑا ہو نہیں ہے یہاں ستیوں سے اس پاہت میں مذہبی روادہ علیہ کا خانہ بنا اتنا مضبوط ہے جب اب تعلیم کو بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہندو راجہ ہے جیسے سفا سارا ہے وہ مسلمان شکل میں سیلیگریشن جس کو میں کہوں گا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انسپالی میرے جائے کسٹر بردار پر بلدے موسنا آویندر جی سب کے پلی کے پیارے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بطن کو کچھ تقالوں کی شیرے دارے تھے تو آپ نے اپنی عرض بطن کو مخاقیدہ بطن ہے فرمایا ما احبہ کی علیہ مجھے تیرے ساتھ کتنی محبت ہے اور یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے یہاں سے جانے کے شدید تقاضے نہ ہوتے تو ماں سکن تو غیر رکھ میں تیرے علاوہ کہیں رینا پسند نہ کرتا ہم دیش کی ازادی کی بات کرتے ہیں دیش کے سمیدان کی بات کرتے ہیں لیکن ہم اس پر اگورو پھوز کرنا ہے کہ دیش نے ہمیں ازادی نے ہمیں بولنے کا حقوق دیا ہے اور ہمارے اندر بولنے بھی جنت ہونی چاہیے ہمیں حق کو حق کہنا ہے اور جونس کو جونس کہنا ہے تنظیم علماء اہل سنت والجماعت جو ایک ریشٹر باری ہے اور پنچ کے علماء برادری اور یہاں کے زلہ کے جو مداری سے دینیاں ہیں ان کی ایک نوائندہ جماعت ہے اور اس کے بینر تلے جامعہ ازاد علم پنچ میں یک روزہ سمینار کا انعقاد کیا گیا جس کا عنوان تھا جذبہ حب الوطنی تعمیر ملت اور ہماری ذمہ داریاں اس سلسلے میں یہاں پر تمام مذاہب کے ماننے والے اور سرکردہ شخصیات نے شرکت کی اور اس میں اس عنوان پر مفصل ازار خیال کیا اس موقع پر جامعہ کے بانی مولانا غلام قادر صاحب بھی موجود رہے اور اس کے ساتھ ساتھ سناتن دھرم صحبہ سے بھی یہاں لوگ تشبیل آئے تھے گردوارہ پربندہ کمیٹری سے بھی لوگ یہاں آئے تھے اور سماجی سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی آج کے اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کل جب ہمارا یوم جمہوریہ جو ہم منانے جا رہے ہیں اس موقع پر ہمیں یہ یاد دلانا ہے کہ یہ ملک کس طرح آزاد ہوا اور اس ملک کا آئین ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے اور اس آئین میں رہ کر ہم کس طرح سے خوشحال اور ایک پھلتا پھلتا شہری بن سکتے ہیں اس سلسلے میں یہاں پر مقررین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جو اہم بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ خطہ راجوری پنچ جو پچھلے ستر سالوں سے یہاں پر امن و محبت کا گہوارہ رہا ہے اور ہمارے بزرگوں نے تمام مذہب کے بزرگوں نے ملجل کے جو یہاں ایک ماحول قائم کیا رواداری کا محبت کا بائچارگی کا ہم پچھلے ایک دو سال سے محسوس کر رہے ہیں کہ خطہ راجوری پنچ کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے اور یہاں کے جو سماجی تانے بانے کو چھیڑا جا رہا ہے اور ایسے کچھ ملٹنسی کے ناخشگوار واقعات یہاں پیش آئے جس کی ہمیں بڑے تکلیف ہے اور ہمارا سماج اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا سماج جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو اور اپنی جو سماجی ذمہ داری ہے آئینی ذمہ داری ہے جہاں تک پولیس کا تعلق ہے آرمی کا تعلق ہے ان کا اپنا کام ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں سماجی سطح پر کمیونٹی لیول پر تمام مذاہب کے لوگوں کو پیشواؤں کو مذہبی رہنماوں کو سیاسی لیڈروں کو سامنے آنا چاہیے اور عام آدمی کو سامنے آنا چاہیے تاکہ ہمارا راجوری پنچ اور بالخصوص ہماری پوری ریاست جو ہے وہ ایسے واقعات دو چار نہ ہو جس میں کسی فوجی بھائی کی نہ جان جائے کسی پولیس وادہ کی جان نہ جائے کسی بے قصور کی جان نہ جائے